افتاری کے وقت کچھ لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو افتاری کا صنف طریقہ کیا ہے حضور اے والا میں تو اس مسئلے میں جواب دیتے وقت تھوڑا سا دو جواب ہیں اس کے اس لیے میں یہ کہوں گا چونکہ میں نے حدیث شریفی پڑھی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان شریف میں جتنا بھی کھایا جائے حساب نہیں ہونا تو میں اس کا مجھتا ہوں جو لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں ان کو شاید یہ حدیث پتا ہے وہ سمجھتے ہیں جتنا کھائیں گے پییں گے حساب تو ہونا کچھ نہیں اس لیے خوب کھاتے پیتے ہیں بھرمڑ دے ان کے اندر عبادت کرنے کی جانی نہیں رہتی وہ زیادہ تھک جاتے ہیں تو میری التجائی ہے کہ چونکہ میدہ ایک بہت ٹائم سے خالی ہو رہا ہوتا ہے بھو بھی بہت لگی ہوتی ہے پیاس بھی بہت لگی ہوتی ہیں تو این ٹیم میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیارا نظام یہ ہے کہ ایک خجور کھالو دو خجوریں کھالو تین خجوریں کھالو اوپر سے پانی پیلو اور فورا نماز مغرب پڑھ لوں مغرب پڑھی اب آپ کا میدہ کوئی نئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہو شکا ہوا تو اس لیے اس کے بعد آپ کھاؤ پیو پھر آپ اتراوی پڑھو گے تو سارا کھانا حضم ہو جائے گا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سی افتاری کر لیں اس لیے میں مغرب پڑھ لیں پھر جی بھر کے کھائیں جتنا کھانا کھائیں لیکن میری گزارشی ہے کہ ذرا بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے نا پھر بھرے ہوئے پیٹ کو بیس تراویوں کے لیے اتیار کرنا ہے کہ ذرا مشکل سا کام ہو جائے گا تھوڑا سی اتیاط اور پریز تھی کہے لیکن آپ اگر زیادہ سواب بانا چاہتے ہیں کہ ہم روک بھی نہیں سکتے